اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے احمد رزا اور ایک دفعہ پھر آپ کا ویلکم کرتے ہیں ہم نے یوٹیوب چینل احمد رزا میڈیکل ورڈ میں تو دوستو آج ہم بات کریں گے کووہ ایچ ٹیبلٹ کے بارے میں میں بتاؤں گا اس کے یوزیج کے ہیں سائیڈ فیکٹ کے ہیں اور یہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نیکس ٹھانی والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی کمپنی کی کووہ ایچ ٹیبلٹ جو ہے وہ گیٹس کمپنی کی بنائی ہو پروڈکٹ ہے جو کہ بہت ہی اچھے اور زبردست پروڈکٹ بناتی ہے کووہ ایچ ٹیبلٹ جو ہے اس کے اگر پیک کی بات کریں جو کہہ ایک پیک میں دو سٹپس ہوتی ہیں اور ایک سٹپس میں ساتھ ٹیبلٹ ہوتی ہیں نہیں کہ ٹوٹل چودہ ٹیبلٹ ہوتی ہیں اگر اس کے پوٹینسی کی بات کریں تو اس میں جو پوٹینسی ہے وہ دو طرح کی پہلے فارملش을 بتا دیں اس میں جو فارملہ ہے وہ ویل سارٹن اور ہاڈرو کلوٹھرہ ذریع ہے جو فارم پہلے ہے وہ اسی ایم جی اور بارہ شریعہ پانچ ایم جی اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو 250 روپیز اس کی اراؤنڈ پرائز ہے اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو اس کا جو استعمال ہے وہ ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کو دیا جاتا ہے زیادہ ان کا بلیڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکے ڈاکٹر جو ہے وہ ہارٹ کے پیشنٹ کو بھی یہ دوائی ریکمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا بلیڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول رہے اور ان کا جو دل اور آلٹریز یعنی کہ خون کی جنالی ہیں وہ پروپر کام کرتی رہے بعض پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ ویل سارٹن کا کام کیا ہے اس کا جو کام کرتے ہیں اس کا کام ہے خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ ہائی بلیڈ پریشر کے وجہ سے ٹائٹ ہو جاتی ہیں اگر خون کی نالیاں تنگ ہو جائیں گی تو بلیڈ پریشر زیادہ فلو کرے گا اور بلیڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو یہ خون کی نالیاں کو ٹائٹ یعنی کہ سکڑنے نہیں دیتی ہیں اگر خون کی نالیاں سکڑیں گے نہیں تو بلیڈ پریشر بھی نگرمل رہے گا اب بات کرتے ہیں کہ بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جسم میں جو LDL یعنی کہ لو ڈینسٹی لائپو پروٹین کلیسٹرول بنتا ہے اس کو بھی نہیں بننے دیتا یعنی کہ کلیسٹرول کو بھی روکتا ہے اس کے استعمال سے دل کے دورے کا جو رسک ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا جن کی وینز بلوک ہو چکی ہیں تو ہارٹ اٹیک کے بعد دکٹر ان کو بھی یہ میڈیسن پریسکرائب کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں اس سے استعمال کرنے سے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں تو جو سائیڈ ہو جو موں کی سوزش ہو سکتی ہے ہاتھوں میں سوزش آ سکتی ہے زیادہ پیاس لگتی ہے یا سانس زیادہ چٹ سکتا ہے اس کے علاوہ چکر وغیرہ بھی آ سکتے ہیں میڈ کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نیکس چینل ویڈیو کو نوٹی کھشنا آپ کو مل جائے شکریہ